چائنہ کے ساؤتھ اسٹرن کوسٹ میں ایک ملک ہے جس کو تائیوان کے نام سے جانا جاتا ہے تقریباً 24 ملین اس کی عبادی ہے چائنہ اس کے اوپر کلیم کرتا ہے آج امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ چائنہ تائیوان کے اوپر فل سکیل انویزن کرنے والا ہے مکمل طور پر قبضہ کرنے والا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ چائنہ نے انڈرگراؤنڈ سائلوز بھی بنائے ہیں جو کہ امریکہ نے سٹلائٹ ایمج جاری کر کے بتا دیا ہے کہ چائنہ ڈان فنگ مزائل فوٹی ون کے ذریعے امریکہ کو تائیوان کو جبکہ دیگر ممالک کو بھی تھیٹ کر رہا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ تائیوان کو لے کر امریکہ کافی ٹینشن میں ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی حال فلحال کے اندر تائیوان کی سابرینٹی کو لے کر کافی پریشان ہے اور چائنہ یہ کلیم کرتا ہے کہ تائیوان کے اوپر ہم نے گری زون وارفیر مکمل طور پر لانچ کر دیا ہے دوستو یہ گری زون وارفیر کیا ہے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور چائنہ کس طرح تائیوان کے اوپر فل سکیل وار اور انویجن کرنے والا ہے تمام تر چیزیں آپ کے روح بروح کروائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ہمارا یہ چینل حسنا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے تو ناظرین اگرامی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گری زون وارفیر کیا ہوتا ہے تو یہ انڈریکٹ وار ہوتی ہے یعنی اس میں ڈس انفارمیشن پراپوگنڈا اکنامک پریشر آن لائن رومرز یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے فیفت وار جنریشن لوگوں کے اوپر مسلط کرنا اور یہ تائیوان کے اوپر چائنہ کافی عرصے سے کر رہا ہے یعنی چائنہ گری زون وارفیر تائیوان کے اوپر بہت پہلے سے لانچ کر چکا ہے اور امریکہ کی وجہ سے تائیوان ابھی تک بچا ہوا ہے آپ کو یہ بتا دے کہ تائیوان کو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کے دوران تقریباً ایک سو ایف سکسٹین اڈوانس ورجن کے دیئے تھے تاکہ وہ چائنہ کے جو اگریشن ہیں ان کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکے اگر بات کریں آج کی ڈیٹ کی تو تائیوان کے اوپر چائنہ فل سکیل وار مسلط کرنے والا ہے امریکہ نے اپنا ایک بحری بیڑا تائیوان کے پانیوں کے لاکر بلکل قریب کھڑا کر د مطلب یہ کہ تائیوان کو پروٹیکشن دینے کے لیے امریکہ نے پچھلے ہفتے اپنا بحری بیڑا لاکر کھڑا کیا ہے یہ بحری بیڑا اپنے ساتھ چار نیوکلر سم میرین لے کر آیا ہے ساتھ تقریباً دو سو سے لے کر ڈائی سو فائٹر جیٹ وہاں پر مجود ہے کچھ بومبر بی فیوٹی ٹو وہاں پر تائینات ہے اس کے علاوہ امریکہ چائنہ کو تھرٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ ویپنز جن میں پیٹریارٹ ڈیفنس سسٹم تھار اپنے ساتھ لے کر آیا ہے امریکہ نے پروٹیکشن دینے کے لیے تائیوان کے اندر ہی اپنے ہتھیار سارے کے سارے ڈپلائے نہیں کیے بلکہ سعود کوریا کے اندر بھی اپنے دو مزائل سسٹم وہاں پر تائینات کیے تھارڈ مزائل سسٹم اور پیٹریارٹ مزائل سسٹم دوسری جانت جاپان کو مختلف طریقوں سے امپاور کر رہا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ جاپان کے وزیر آزم نے کل بیان یہ دیا ہے کہ جاپان کی نیوی چائنہ کے کسی بھی بحری جہاز اس کو مار گرانے کی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جس کو لے کر چائنہ کافی پریشان تھا آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے ایک ڈسٹوائر والبٹ جس کا نام تھا وہ چائنہ کے پانیوں میں آیا تھا کل اور چائنہ نے اپنے بومبر ایچ سکس بھی فضاء کے اندر ان کی بھی پرواز کروائی تھی اور چائنہ نے اپنے بھی ڈسٹوائر امریکہ کے ڈسٹوائر کے سامنے لاکر کھڑے کر دیئے تھے تو یہ ٹیمشن بلکل برابر جال رہی ہے سعود چینہ سی کے اندر اس کے علاوہ جیپان خود یہ کہتا ہے کہ سعود چینہ سی کو چھوڑیے جو ایسٹ چینہ سی ہے وہاں پر بھی چائنہ اپنے مختلف قسم کے جموارے کٹھے کر رہا ہے وہاں جزیرے بنا رہا ہے اور اپنی ملٹری کیپیسٹری کو بہت زیادہ بلڈ اپ کر رہا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ چائنہ کے پاس اکنامک پاور تو آ گئی ہے چائنہ اب اکانومی کو چھوڑ کر اپنی ملٹری کو مادرنائز کر رہا ہے تاک کہ امریکہ کو آڑے ہاتھوں لے سکے اور اس ریجن کے اندر امریکہ کو مکمل طور پر ڈیٹر کر سکے